آج گلی کا پرانا گھڑی ساز حیران ہے دیکھ کر سوئیوں کی ناراضگی ویسے تو ہماری گلی کے آخری چھوڑ پر انساری صاحب کی ننی سی دکان بڑی پرانی معلوم پڑتی ہے بلکل بوڑھے برگد مافی انساری صاحب کے ہاتھ کیا دبکے روئیں اور سکڑی ہوئی چمڑی پر بندی ہوئی گولڈن کلر کی گھڑی کتنی پرانی معلوم پڑتی ہے لگتا ہے کہ وہ اپنی جوانی کے دور میں کلائی پر گھڑی باندھ کر اتارنا بھول گئے تب سے نہ تو ان کا وقت پدلہ اور نہ ان کی گھڑی شاید تب ہی وہ وقت کے بڑے پابند ہیں میرے کمرے میں آج رات وہ عجیب سی ٹک ٹک کی آواز بھی نہ تھی جس آواز کو سنتے ہوئے ہم روز نیند کی گود میں سما جاتے تھے سیکنڈ والی سوئی ہمارے لیے تو ایک لوری تھی جس کی ٹک 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 کی آواز ہماری انمنی آنکھوں میں دھیرے ہی سہی پننین بھر جاتی تھی میرے کمرے کی وہی دیوار گھڑی آج انساری صاحب کے پاس درست ہونے گئی ہے انساری صاحب کا مطلب شہر کے سب سے بڑے گھڑیوں کے ڈاکٹر کے پاس میری بگڑی ہوئی گھڑی برمت کے لیے گئی ہے ضرور جلد ہی وہ صحت مند ہو کر ہمارے کمرے کا سنناکہ دور کرے گی آسیما سے گفتگو اور گستاکھیاں کیے آج ایک مہینہ ہو گیا رہا ہے یہ مہینہ بھی اتنے دنوں کا ہوتا ہے یہ اب پتہ چلا خیر میں میں اسے کیوں یاد کر رہا ہوں اس نے تو مجھے یاد نہ کیا ہوگا ہر بار میں ہی کیوں لگ جاتا ہوں یادوں کے اس البرم میں جہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بھی ایجاد نہ ہو ہر دم میں اپنے خلاف کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں کاش اس نے اتنا سمجھا ہوتا کہ دیپتی میری دوست ہے ایک حرفن والا دوست لیکن یہ عشق بھی نا کبھی سمجھدار نہیں ہوتا اتنی بھی کیا جلدی تھی اسے تھوڑا روک جاتی ابھی تو عشق پروان چڑھا بھی نہیں تھا ابھی تو کیا خوایا کیا پیا اسے ہلکہ آگے ہی بڑے تھے کہ خوابوں کی دھجیاں اڑا دی اس رڑکی نے اب میرے حصے کچھ رہ گیا تو وہ ہے ہر صبح نئی امید اور روز شام وہی اداسی رات کے گھنے انہرے کے ساتھ ساتھ میں ڈوب رہا تھا اس کے خیالوں کے سمندر میں جہاں پر بکھڑی پڑی ہیں تمام یادوں کی سی پیاں یا کہیں تو باتوں کی گوتیاں اگلی صبح جب میں سو ہی رہا تھا کہ فضل کی نماز کی آواز میں میرے نیند میں آسمہ کی وہی تصویر لگا دی جس میں وہ اپنے کمرے میں بچھی ایک بہت خوبصورت کالین پر سر پہ دوپٹر ڈالے عبادت کر رہی تھی آیت پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں ہلکی کھولی تھی جو شاید اس کے پاکیزہ روح کی نشانی تھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ خدا سے آکر اتنی شدت سے کیا مانگ رہی تھی پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس کی منت کو خدا کی رحمت کی فل گیارنٹی ہے انہی خیالوں اور زخموں کے ریمکس کے بیچ میری آنکھ ایک بار پھر لگ گئی جب میں نے سو کے اٹھتے ہی موبائل دیکھا تو دن کے گیارہ بچ چکے تھے آج پھر کولیج جانے کا بود نہیں تھا لیکن کلاس میں اٹنڈنس تو پہلے ہی شوٹ ہے اگر اب بھی نہیں گئے تو انٹرنل سے بائیک آٹ ہو جائے گا چلو فٹا فٹ نکلتے ہیں نہ آنے کی کیا ضرورتیں میرے ذہن میں ایک ہی بات امڑ رہی تھی کہ شراب پینے کے بعد میں شاید آسی ماں کو بھول جاؤں گا میں نے شراب پینے کی پوری تیاری کر لی کمرے کا دروازہ کئی بار چیک کر لیا تاکہ کوئی آنا سکے پہلے پیک میں مجھے پانی اور دارو کی کا ریشو نہیں معلوم تھا اس لئے میں نے آدھ ہی وزکی اور آدھا پانی ملایا پہلا ہی سپ لینے کے بعد آنک بار آئی اتنی بے سواب چیز کو کوئی کیسے پی سکتا ہے چھے چھے لیکن آسی ماں کی یادیں تو اس سے زیادہ تلک ہیں ایک پہ ختم ہوتے ہی مجھے آسی ماں کی اسیم یاد آنے لگی اب ایسا لگا کہ جیسے اس نے کہا پکا نا اب مجھے فون نہیں کروگے ہم نے اپنے دل کو تکلیف دیتے ہوئے خود میں خود کو زبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اترے ہوئے چہرے اور چڑھے ہوئے نشے میں کہا تمہیں کال کون کرے گا تم جیسی بہت ہے میرے پاس اتنا کہتے ہی میری جذبات کا ڈلیشیر بگھل گل آنکھوں سے پہنے لگا گالوں پر گنگنا پانی بڑا سکون دے رہا تھا موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اسی گلاس میں گرہ جس میں بینا پانی کی وسکی پڑی تھی شاید موبائل کا دن تھا شاید شاید موبائل شراب میں ڈوب کر آت متیا کرنا چاہ رہا تھا میں نے ڈوبتے ہوئے فون کو باہر نکالا موبائل برنا چاہ رہا تھا روز رات نو بجے شروع ہونے والا جیون گیارہ بجے ختم ہو جاتا ہے پھر نیا جنم ہوتا ہے اگلی رات کا پونر جنم صرف ایک میسج پانی کیلئے ہوتا ہے اور موت ہوتی ہے اسے آن لائن دیکھتے ہوئے ایک بھی میسج کے نہ آنے کی اس طرح ریزہ ریزہ مرنا اور پھر زندہ ہو جانا ہی تو انتظار ہے کسی تارے کا افسوس کی انتظار میں مرے آدمی کا انتن سنسکار بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ابھی پھر زندہ ہو جائے گا وہ تو قبر میں بھی دیکھنا چاہے گا اپنا شب مہور اسے جلایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ جل رہا ہے کئی راتوں سے اپنے اندھیرے میں اسے تو پھیک بھی نہیں سکتے کسی جل سروت میں کیونکہ وہ تیر نہ جانتا ہے سمندر کی گہرائی تر پھر اداسی سے بھرے ہوئے لڑکے کو چھوڑ جائیے کسی نراج جنگل میں کھا لیں گے اسے جانور لیکن وہ جانور ریڈی میٹ لاش نہیں گاتے وہیں بچھڑا ہوا ایک سارس جو کب سے منا رہا ہے شوک اپنے جانے مان کا وہ ضرور سمجھے گا لڑکے کی موت کا ماتب پریمی لڑکا مرتا نہیں ہے کبھی پریم میں وہ صرف کھو جاتا ہے وہ اس طرح کھو جاتا ہے کہ وہ منالی کے ہل سے نہیں دیکھتا وہ کچھ میں بھی نہیں ہے وہ سندرون میں بھی نہیں ہے وہ کسی وینٹیلیٹر پر بھی نہیں پڑا ہوتا وہ لڑکا ملے گا کھالی پڑی بوتل میں وہ چھپا ہے یہ کہانی ہم کو بھیجی ہے سودانچو شریباستر نے جو سہت تک کے سودھی پاٹھک ہیں شروتہ ہیں بہت بہت سواغت سودانچو جی آپ کی پہلی کہانی ہے جس کو آج ہم نے شامل کیا